السلام علیکم فرنسک آئیس سلمان حاشمی تڈیوی ایف گارڈ ار ویڈی لولی فرینڈ اور یہ بتائیں گے بلوچستان سے ہیں اور بلوچستان آپ کو پتا ہے آدھا ایران میں ہے اور آدھا پاکستان میں ہے اور اس کے بہت مسائل ہیں جتنی بھی باہر کی انٹیلیجنس اجنسیز ہیں ان کے جو ایجنٹس ہیں وہ بلوچستان میں آکے پاکستان میں پروگلم کریئٹ کرتے ہیں جس طرح کے کل ہوا ہے ایسے چو مار گئے ہیں پانچ بندے مار گئے ہیں اس سے پہلے دس فوجی جو ہیں جس میں ایک کیپٹن بھی تھا جس کی چھبیس کو شادی ہونی تھی اس کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے تو کاکر صاحب اپنا انٹروڈیوز کر رہا ہے میرا نام عبدالقیوم کاکرڈ ایڈوکیٹ ہے بیسکلی وہاں کے جو سماجی آلات ہیں معاشی آلات ہیں یہ پچھلے دس سال سے جو نین آلیون کے بعد جو آلات ہو رہے ہیں یہ آپ ان پرسپیکٹیو میں اگر چھلے جائیں تو ایک انسرجنسی ہے اور عوام جوہاں پشتون بلوچ دونوں جو ہیں وہ ان کے معاشی آلات کے وجہ سے سیاسی آلات کے وجہ سے وہاں انسانی سماج جو رہتے ہیں وہاں ایڈوکیشن کے مسئلے ہیں بہت سارے مسئلے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے یہ تو ان کے جو وہ لوگ ہیں وہ سمجھتے بیسے تھے ایک سماجی پلٹیکل ورکر میں اس کو کنڈم کرتا ہوں جو بھی کروا رہے ہیں میں ابھی بتائیں گے مسئلہ کیا ہوتا وہاں کے جو بیسیکلی مسائل یہ ہے کہ وہاں پہ جو انا پسٹ آف آل ہمارے جو وقلہ شہید ہوئے ہیں وہاں ہمارے سارے وقلہ جو ستر وقلہ تھے اٹھ اگس کو چھوڑا کیا تھے وہاں ٹاپ لیول کے پوری پاکستان اس کو جانتا ہے جیسے بازمحمد کاکڑ صاحب تھا بریسٹر آدنان تھا یہ شہید ہوئے ابھی جو واقعات جتنے واقعات ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو کنڈم کرتے ہیں آزارے شہید ہوئے وہاں بلوچوں کو پشتنوں کو ٹارگٹ کلنگ کیا جا رہا ہے یہ پروکسی وار بیٹوین یا ایران کا ہے اگر سہودی عرب کا ہے جس کا بھی آئے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں دوسری بات یہ آپ کی کچھلے لوگ مر چکے ہیں بلوچستان تو بلوچستان میں آج آپ دیکھیں جو جوب میں بھی آلات خراب ہے جوب میں بھی ایک سردار نامی لڑک بندے کو مارا ہے وہ بھی بڑی وہ ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو واقعہ ہوا کوئٹے میں اس کا جو جتنا بھی مضمت کیا جائے کم ہے بیسیت انسان ان کے لئے اصلاحات کیا جائے اور اس پر ریکنسسنس بنا کے پوری پلٹیکل پارٹیاں کو بیٹھ کر کے ان کی مسئلے کو حل کیا جائے اور دوسرا یہ کہ ہمارے لوگوں کی باتیں سنیں آپ کے جو مسائل ہے جو نفسیاتی آلات سے لوگ گزر رہے ہیں جو بچے سکول نہیں جا سکتے نفسیاتی آلات یہ ہے کہ جو اب ایک انسان وہاں مر جاتا ہے تو پوری بچے ڈر جاتے ہیں پھر سکول نہیں جاتے ہیں ہمارے کالیجز میں لوگ نہیں جاتے ہیں آزارے جو ہے نا یونسٹی تک نہیں جاتے ہیں میڈیکل کالیج کی یہ آلات ہے آپ کی پوری صبح میں انتہائی لوگ غربت سے ہیں پانی نہیں ہے روزگار نہیں ہے سیعت نہیں ہے خدا رہا وہاں پہ جدی بنیادوں پہ پہلے آمان دوسرا ایڈکیشن وہاں سیعت اسپتال کے کچھ آلات سہی نہیں ہے تو آپ چلے جائیں وہاں گائنی کے کوئی ڈاکٹرز آپ کے کاکڑ خوراسان میں مساخل میں روب میں چمن میں عودلہ خان میں آپ کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کوئی زندگی کے آیسے آلات محصر نہیں ہے جیسے اسلامباد میں یا پنجاب میں یا خیبر پشتنخواہ میں یا کراچی میں ہمارے لوگوں کے لیے انتہاہی چھوٹے اپریشن کے لیے کراچی جانا پڑتا ہے اور مساخل کے لوگ ملتان آنے پڑتے ہیں اور ڈیجی خان آنے پڑتے ہیں اور اس کے لیے آج تک جو وہاں کی جو وسائل ہے ٹریلینز ڈالر کی وسائل وہاں سے لوگ کلکال رہے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیں ساری انجیوز جو ہیں وہ کوئٹا میں جاتی ہیں وہ بوری دنیا میں بیٹھ کے کہتی ہیں جی ہم نے اتنے عرب روپیہ کوئٹا میں لگا دیا ہم نے یہ کر دیا اب آپ یہ بتائیں کہ وہ انجیوز کیا کر رہی ہیں انجیوٹک جہاں پہ بھی انجیوٹک لوگ آ چاہتے ہیں میں ان کو کرٹیسائز کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سماج کو ہمارے سیولائزیشن کو ہمارے اسٹی کو وہ نہیں سمجھتے ہیں خدا رہا وہاں وہ پیسے تو انٹرنیشنل کمیونیٹی کے ٹیکس پر بوری داکومنٹیشن پہ ہے میں کہتا ہوں کہ ڈاکومنٹیشن کے حد تک تو ہے لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آتا ہے جیسے پچھلی حکومت زرداری کے حکومت میں وہاں چار سو رب روپیہ ہے لیکن وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتے وہاں سکولیں بند ہیں ابھی بھی آپ چلے جائے میڈیا والے ہمارے کنچوگی کا کڑخوراسان اور روب لورلائی ان کے جو وہاں توبا چکزئی ان کے سکول ابھی تک بند ہیں اور دوسرے وہاں پہ جو اس طرح کے لوگ استعمال رہ رہے ہیں وہ ان کو ایویرنیس نہیں ہے وہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ جو کوئی ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کی معاشی علک خراب ہے اب جب انہیں کوئی بھی پیسے دے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کو معاشی اور نفسیاتی اور سماجی جو ان کے وہ مسائل ہے اس پہ اگر ریاست پاکستان کے جو عربہ بھی اختیار ہے وہ توجہ دے دوسرا یہ کہ میڈیا میں آج تک جو ہمارے مسائل ہے ان کو میڈیا نے آج تک ہیلیٹ نہیں کیا ہے کہ وہاں پہ جو ایڈوکیشن مست ہے آمن آمان مست ہے اور وہاں کے جو علماء ازرات ہیں جو پلٹیکل پارٹیز کے مشران ہیں ان کو آپ ایک جرگہ بنا لیں وہاں پہ ایک کنسنسز بنا کے جو ہمارے سینٹ میں کومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں جو ہرے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بہت بڑی آپ کے حجوم ہیں جیسے ابھی بہت جارے جلسے ہوئے ہیں آپ نے خود دیکھے جو آپ فیزیشن کے ساتھ کتنی عوام ہیں نکلے ہیں تو آپ وہاں عوام کے جو پلٹیکل لیڈرز ہیں جو پارٹیاں ہیں وہاں نیشنل پارٹیاں ہیں یا مذہبی پارٹیاں ہیں یا پرشتنخواہ ملی آن پارٹیاں ہیں یا نیشنل پارٹیاں بین پی پارٹیاں ہیں یا دوسری عوامی نیشنل پارٹیاں ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے جب تک آپ اچھکزری صاحب کے بات نہیں سنیں گے جب تک آپ مولانا پزل عمان صاحب کی بات نہیں سنیں گے وہاں کے جو ریل لیڈرز ہیں وہاں مولانا پزل عمان ہیں وہاں تو میں کہتا ہوں کہ عوام آپ نے خود دیکھا جب لیتے تو پی ٹی آئے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں کرٹیسائز کرتا ہوں ایک سال سے پی ٹی آئے کے ایم این اے نے کوئٹا میں کسی گلی کچھے میں وہ نہیں آئے ہیں اور نئے یہ باپ پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کبھی بھی اپنے ہلکوں میں نہیں جاتے ہیں ان کے شناختکار لوگوں کے بند ہیں لاکھوں کے حساب سے ہمارے شناختکار بند ہیں اور آزاروں لوگوں جو ہے نا حچ پہ جاتے ہیں ان کے مسائل ہیں جو آسپتال میں داخلہ کرنے کے لیے ان کی شناختکار نہیں ہوتا ہے تو ان کی علاج پھر کس طرح ہوتا ہے اور وہاں جو پیسٹیشن پھائے جاتے ہیں خاص کر جوانوں میں جو آپ کا جو یہ مومنٹس بن رہی ہیں اس مومنٹ کو اس کرنے کے لیے لوگوں میں شعور اور یہ جو الات آئے ہیں یہ انٹرنیشنل الات ہے اور دوسرا مہنگائی مہنگائی نے بیلے ابھی اگزسٹ کرتی تو بیلے ہو سکتا ہے وہ بلوچ اریاز میں اگزسٹ ہے لیکن وہ ان کے ساتھ یہ جو آئے ہیں پارلیمنٹ میں یہ لوگ ان کے مالکان نہیں ہیں بلوچتان کے بلوچتان کے جو مالک ہیں ان سے بات کیا جائے جیسے خان کلات ہے یا ایر بیار ہے جو بھی ہے وہ بلوچ لیٹرز کا میں تو پرشتون پرشتون اریاز کی بات کر رہا ہوں کہ پرشتون اریاز میں بھی بہت ہی قسم پرسی کی زندگی ہے لیکن بلوچ اریاز اس سے بھی زیادہ قسم پرس ہے دیکھیں ابھی اگر اصل بیزرین جو آتے ہیں سینرٹ چیرمنٹ تو وہ کر سکتا ہے کہ وہ ڈائلاک کر سکتا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے اور وہ ان کی جدی بنیادوں پہ ان کو حل کر سکتا ہے اور دوسرا جو میسنگ پرسن کا مسئلہ ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے جہاں پہ وہاں عوام میں جو یہ دکھاتے ہیں کہ بھائی ان کے باپ